بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایم ڈی کیٹ کے پیٹن پر جو ٹیسٹ کے سیریز کا آغاز کیا گیا تھا آئیے ہم پہلے پہلے ٹیسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے کنمیسٹی کے پورشن پر آ جائیں کو دیکھیں جناب پلیز اگر آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائیڈ کا آپ کے پاس کیا ہوتا ایک مول ہوتا تو اس کے اندر ایوگیڈرو مالیکیولز ہوتے کیا ہوتے ایوگیڈرو مالیکیولز ہوتے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آکسیجن کی تمہارے پاس کیا ہے آکسیجن کے ترکی ٹو گرامز موجود ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لیٹس سپوز تمہارے پاس بجائے ترکی ٹو کے سولہ گرام موجود ہے پھر تو ظاہری بات ہے کہ سی او ٹو کا بھی آدھا مول ہو جائے گا جب آدھا مول ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی کیا کر دیں گے بجائے ایوگیڈرو کے تری پوائنٹ زیرو بھن کر دیں گے the correct answer is B question number 82 maximum potential energy is possessed by the dash ke shell of dash if compared according to Bohr equation Bohr کی equation کے مطابق جتنا shell number lower ہوگا e kinetic زیادہ ہوگی e potential minimum ہوگی یہاں پر تو کہا گیا maximum کس کا case shell ہوگا سٹوڈنٹس یاد رکھیں e potential nuclear force کے ساتھ inversely concerned ہے جتنا nuclear force زیادہ ہوگا e potential کم ہوگا تو انہوں نے پوچھا کہ maximum کا جواب دیجئے تو لیتیم کا اٹامیک نمبر سب سے کم ہے اس کا case shell دور ہوگا تو potential energy بھی maximum ہوگی ok تو question number 82 کے لیے answer number a is correct no resonance exists in dash dear students carbonic acid میں resonance ہوتی ہے ozone کے اندر resonance ہوتی ہے ectaldehyde کے اندر resonance نہیں ہوتی 83 کا آپ کے پاس c option صحیح ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ectaldehyde میں کوئی resonance چانس نہیں ہوتا ok low pair action کے پاس موجود ہیں لیکن یہ double bond کہاں جائے گا ممکن نہیں ہے اگر atmosferic pressure کو آدھا کیا جائے تو جناب boiling point پہ کیا اثرات پڑتے ہیں dear student ایک بنیادی fundamental اصول سیکھ لیں اس کو بولتے ہیں rule of thumb یعنی بڑی fundamental مشہور بات ہے کوزی بات مشہور ہے کہ اگر آپ اٹماسferic pressure کو 10 mm آپ مر کے لیے اگر کم کر دیں گے تو آپ کا boiling point کیا ہو جائے گا 0.5 degrees centigrade کم ہو جائے گا چونکہ آپ کے course میں یہ باتیں concern نہیں تھی آپ کونا course نہیں پڑھا گیا بارال یہ نمس کے ٹیس سے ایک question ریا گیا تھا اسی لئے آپ کے ٹیس میں بھی شامل کیا گیا تو آپ بات سنیے students اگر atmosferic pressure کو آپ کیا کرتے ہیں half کرتے ہیں یعنی سیون سکسٹی کی بجائے سیون سکسٹی کی بجائے آپ اس کو کم کریں تو میرے خواب میں 336 ایسا کچھ 380 کی ویلیو آ جائے گی اوکے تو اگر آپ یہ بارا پوائنٹ اپلائی کریں کہ زیرو پوائنٹ فائل ڈگری سینڈی گریڈ ڈگریز ہوگا پر ٹین ڈار ٹین ڈار اگر آپ کم کرتے ہیں اس کا بوائرنگ پوائنٹ اتنا کم ہو جائے گا اس روم کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے آپشن سی آپ کے پاس کیا ہوگا کریکٹ آنسر ہو جائے گا question number 84 کے لئے اوکے 373 کا مطلب ہے 100 371 کا مطلب ہے 98 ڈگری سینڈی گریڈ اور 200 تو بہت کم ہے تو بہت سے لاجکلی بھی آپشن سی صحیح ہے question number 85 اوکے two students question number 85 کے لئے آپ کو دیکھیں kp is equal to kc rt ڈیل این یہاں پر آپ کے پاس ڈیل این کیا ہے ڈیل این تو زیرو ہے جب ڈیل این زیرو ہوگا تو kp is equal to kc تو question number 85 کا answer number a صحیح ہے question number 86 پہ آ جائیں the latest sides of quads quads آپ کے پاس covalent solid ہے there are atoms اوکے تو question number 86 کا b صحیح ہے 87 پہ آ جائیں if we quadruple the concentration of a reaction having del x over del t k q3 then rate constant جناب rate constant concentration کے ساتھ change نہیں ہوتا rate change ہوا کرتا ہے answer is none of these question number 88 which one can cause hydrolysis due to unstable ktine ok so dear students sodium carbonate میں تو carbonate hydrolysis cast کرے گا وہ تو a9 ہے ammonium coloride میں ammonium cast کرے گا یہ ktine ہے ok اور option c kf تو almost kf تو almost a9 ہی cause کرے گا fluoride ok اسی لئے آپ کے پاس answer number b is correct ok a plus b give c minus heat اس minus heat کو اگر آپ ادھر لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا a plus b plus heat give c تو یہ endothermic reaction ہے 89 کا option number a is correct question number 90 پہ آ جائیں calculate del h for this reaction students آپ سے یہ مانگا گیا ہے 3 a plus 2 b gives 2 c اگر آپ given data کو دیکھ لیں equation number 1 کو دیکھ لیں students تو equation 1 کو آپ 3 سے multiply کر دیں equation number 1 کو آپ 3 سے multiply کریں ok پہلا کام یہ کر لیں equation number 2 کو آپ کیا کریں پہلے پہلے تو اس کو الٹ کیجئے invert بھی کر لیں اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ 2 پہ divide بھی کر دیں equation number 2 کو پہلے پہلے invert کر دیجئے الٹا کر دیجئے and then divide by 2 ok up اب جب آپ solve کریں گے آپ ان کو add کریں گے آپ کے پاس answer کیا جائے گا 13 kilo joholo ok answer number 20 question number 91 پہ آ جائیں students آپ enthalpy of sublimation کی بارے میں معلومات ہیں enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization اس میں آپ values put کریں گے آپ کے پاس fusion کے لئے value آ جائے گی plus 7.4 لیکن یہاں پر تو میں نے fusion کی بات نہیں کی ہے freezing کی بات کی ہے تو sign کو change کر دیں گے answer number a is correct یہ کیا ہو جائے گا یہ منس 7.4 ہو جائے گا freezing میرنجی ریلیز ہوتی ہے اکی question number 92 پہ آ جائیں please question number 92 ایکوہ solution آف glukose میں آئینز نہیں ہوتے اس لئے نان کنڈکٹر ہے کوئی بات concern نہیں ہے 92 کا ہمارے پاس answer D 93 acidic medium میں پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ پلس 6 سے پلس 3 میں کنورٹ ہوتا ہے answer number C is correct question number 94 the group number that is consist of metal non metal and metal i you group fourth ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں 14 group بولتے ہیں carbon silicon non metal ہے tin اور جنبینی آپ پاس کیا metal plumb is pure metal تو آپ کے پاس C answer is correct question number 95 پہ آجائے one of all radius is smallest dear student you must remember S 8 or S 8 کے مالکیون کے درمیان strong London forces موجود ہیں جب London forces stronger ہوں گی تو وانڈرا وال distance کم ہو جائے گا تو radius اور بھی کم ہو جائے گا اگر maximum پوچھتا آپ آرگان کا جواب دیتے مجھے answer number A is correct 96 which property of liquid is measured by polarimeter their student article activity یہاں سے معلوم کریں گے 96 question کے لیے ہمارے پاس answer ہے D 97 7 کے آجائیں which one is incorrect کون سی بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کہ enzyme can catalyze any reaction نہیں جرام مخصوص catalyze کرتے ہیں they are much more specific even than catalyst okay the concerned answer is option number C the following reaction involves okay question number 98 پہ آجائیں اور دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آکسائیڈ آئین کو water کے ساتھ react جائے تو کیا بن جائے گا two hydroxyl آئین بنتے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے dear students یہ oxidation ہے nor reduction ہے یہ water کے break down ہے decomposition ہے hydrolysis آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر decomposition of water by oxide آپ کہہ سکتے ہیں answer number D is correct oxidation state آپ چک کریں کوئی تبیلی باقی نہیں ہو دی اوکی question number 99 پہ آجائیں اوکی half half life ہوں کیا کیا آجائے گا سکویر آپ دے انیشیل کنسٹریشن ای انیشیل کنسٹریشن تو آنسر نمبر بی اس کر ایک تو نمبر ہنڈریٹ لیا جائیں پیدا hydrated salt ہیں وہ discontinuous شو کرتے ہیں اوکی تو آنسر نمبر بی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایک حائیڈریٹ سالٹ ہے اوکی ادھر جائے گا ایک بی آر ادھر جائے گا تو برام بی سالٹ آنسر ہے جنا 105 پی آجائیں which pentane has only primary hydrogen in it their students آپ دیکھیں this is known as neopentane neopentane میں دیکھیں دیکھیں یہ primary carbon تو hydrogen بھی primary ہو جائیں گے یہ primary یہ primary یہ primary بھی بے شک یہ carbon quaternary carbon ہے لیکن یہ primary carbon ہے primary carbon کی hydrogen بھی primary hydrogen کے لائے جائیں گے تو answer number b is correct question number 106 پہ آجائیں the conversion of benzene into talven you know electrophilic substitution reaction just آسان ہے جنا اتنا مشکل نہیں ہے which acid doesn't qualify carboxylic acid family کون سا acid ہے جو نام اس کا acid ہے لیکن carboxylic acid سے نہیں ہے جناب آپ کے پاس answer ہے کارپن کے بیٹا ہائیڈوجن پہ اٹیک ہوتا ہے تو آنسر نمبر ون زیرو ایٹ کے لیے جناب آپشن بی پہ آ جائیں ون زیرو نائن میں بات کرتے ہیں گریگنارڈ رییجنٹ ڈاز ناٹ فارم این آلکین ویڈ ڈیش جناب اگر میرے پاس ترشری امین ہوگا ترشری امین جب ہوگا تو گریگنارڈ رییجنٹ اور وہ ہائیڈوجن پارشل پازکلیو ہائیڈوجن نہیں ملے گا تو وہ آلکین نہیں بنا سکے گا ادر وائز آپ کو تو پتہ ہے نا کہ پارشل پازکلیو ہائیڈوجن اگر اس کو نظر آیا آر اٹیک کرے گا آلکین بن جائے گا the correct answer is d question number 110 پہ تشریف لے آئیں 110 پہ آ جائیں SN1 and A1 involve the formation of carbocatine as intermediate elimination can be favored by dash بے strong ہو جی ہاں temperature ہائی ہو جی ہاں medium پہ کم پولر ہو یہ سیوال option اتنا ضروری نہیں ہے لیکن A اور B strongly favored elimination reaction the concerned answer is d correct question number one 11 پہ آ جائیں which one is aromatic alcohol یہ سارے aromatic ہیں carbonic acid phenol کو بولتے ہیں cat coal میں دو او ایچ لگے ہوتے ہیں دو او ایچ ہوتے ہیں میٹا پوزیشن پہ اور بنزائل alcohol بھی aromatic ہے دیکھیں benzین ڈریم موجود ہیں او ایچ ڈیریکٹ لگا ہوا ہو تو فینول ہے او ایچ ڈیریکٹ لگا ہوا ہے تو آلکوہول ہے لیکن aromatic دونوں ہوتے ہیں صحیح ہے answer number E is correct one 12 پہ آ جائیں جناب یہ williamson synthesis ہے کہ جناب sodium alkoxide alkylite کا reaction کرے گا ایتر بن جائے گا the correct answer is b one 13 پہ آ جائیں oxygen اور hydrogen کا reaction ہم کروانا چاہتے ہیں H2 plus half O2 میں پانی بنانا چاہ رہا ہوں اس reaction کے لئے activation energy بہت زیادہ ہے اس لئے reaction خود بہت start نہیں ہو سکتا heat up کرنا پڑے گا اگرچہ یہ reaction کیا ہے ٹک ٹان قسم کی heat almost 25 kilo joule per mole heat release ہوگی answer number D is correct question one 14 three moles of sulfuric acid contains how many hydrogen ions دیکھیں اگر ایک sulfuric acid ہوگا تو 2 mole of H plus iron دے گا اگر یہ 3 mole ہو جائے گا تو اس کے کتنے بنیں گے 6 بنیں گے تو 6 moles کا مطلب 6 into 6 10 ki power 23 you can see the correct answer is 3.6 36 10 ki power 23 3.6 10 ki power 24 تو question one 14 ka C answer correct ہے question one 15 پہ آ جائیں which the following explain ionic bond none of these explain ionic bond okay یہ سارے covalent bond کو explain کرنے کے ڈالے کر رہے ہوتے ہیں question number one 16 پہ آ جائیں list the following in order of increasing boiling point آپ جانتے ہیں یہاں پہ سب میں لندن forces role play کریں گی HCL کا مقابلہ HBR سے کریں HI کا کریں تو hydro iodic hydrogen iodide کا boiling point بہت آئی ہے the correct answer is C جس میں آرگان کا کم ہوتا ہے HCL سے HCL کا کم ہوتا ہے HI سے question number one 17 کے اندر جناب question is incomplete یہاں پر مجھ سے توڑی غلطی ہوئی profiting کے دوران توڑی سے کم ہی رہ گئی اس لیے اس میں کوئی proper answer نہیں آتا ہم نے سب کو all of these کر دیا تھا اس میں ہم نے سب strengths کو marks دے دی ہیں question incomplete تھا question number one 18 پہ آ جائیں which one of the following has the highest PKA PKA جتنا زیادہ ہوگا acid نالائک ہوگا PKA کم ہوگا تو acid ضرور لائک ہوگا تو hypo kaloros acid is your correct answer 119 پہ آ جائیں which is the following process involved redox process تو یہ دیکھئے جناب aluminium plus kalorine ALCL3 بن جائے گا minus one plus three zero zero تو یہ ایک redox reaction ہے باقی reaction redox نہیں ہے تو c is correct answer question number one 20 پہ آ جائیں کہتے ہیں کہ جب zwitter iron بنتا ہے یہ کوئی آپ کے پاس کیا ہے amino acid ہے اور یہاں پر NH2 ہوتا ہے جب zwitter iron بنتا ہے یہ ایچ یہاں سے جائے گا اور یہ amino group اس ایچ کو accept کرے گا the correct answer is c question number one 21 dash polymer is termed as nylon تو یہ polyamide ہوتے ہیں protein کی طرح okay answer number b is correct question number one 22 number of neutron in zinc dear student zinc atomic weight 66 ہے اس سے 30 اس کا atomic number ہے minus 36 neutron آ جائیں گے تو 122 کے اندر آپ کے پاس answer number d is correct 123 question بے آ جائیں the temperature at which solid and liquid phases have same dash is freezing point students یہ colligative properties کا topic ہے چونکہ میرے نمز کی پیپرسی question لیا تھا ہے تو question میں تھوڑا سی ambiguity موجود ہے آپ کسور نہیں ہے اس بات میں لیکن ایک انفارمیشن کے طرح آپ کو یہ بات دینی چاہئیے سٹوئنٹس یاد رکھیں یاد رکھیں یہاں پر دو رول اپلائی ہوتے ہیں وانٹس ہاف ایکویشن بھی رول پلے کرتی ہے اور راڈس لا بھی رول پلے کرتا ہے جب وہ آپ کے پاس ایک سولوشن ہے ایک سولوشن اس میں آپ نے ایمپیورٹی ایڈ کر دی ہے سالیوٹ ایڈ کر دی ہے اب جب یہ فریز ہونے جائے گا تو ایکولیبریم پہ کیا ہوگا فریزن پوائنٹ نوٹ ہوگا ایکولیبریم پہ کس کے درمیان سولوشن جب ڈھنڈا کریں گے سولوشن سے کیا ہوگا سولوشن سے فریز اب ہو رہا ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ اس کا لیکویڈ فیز اور سالیڈ فیز ایکولیبریم میں ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹ اس ایکولیبریم پہ ان کا ویپر پریشر سیم ہوتا ہے ادروائز ایکولیبریم پاسیبل نہیں ہے جب ایکولیبریم پاسیبل نہیں ہے آپ یہاں پر فریزن پوائنٹ والا کنسپٹ آپ لائی ہی نہیں کر سکتے اوکی؟ تو آپ کو یہ بات کو پتا ہونا چاہیے ویپر پریشر is correct answer 124 پہ آئے جائیں کہتے ہیں کہ جناب اس ریکشن میں کیا ہو رہا ہے مہنگانیز کو آپ جانتے ہیں کہ ایمنفور میں مہنگانیز پلس سیون ہوتا ہے اور جو مکسیڈائزنگ ایجنٹ والا کروبار کر لیتا ہے ایسیڈک میڈیم میں تو یہ پلس ٹو ہو جاتا ہے اوکی؟ the correct answer is D question 125 which one has lowest dissociation energy Dear student آپ کو تو معلوم ہے نا کہ فلورین کی بانڈ انرجی کم ہوتی ہے کلورین and بروین سے لیکن فلورین کی زیادہ ہوتی ہے آئیوڈین سے تو سب سے کم کیا ہوئی؟ فلورین کی 151 ہے اور آئیوڈین کی 149 ہے اسی لئے lowest آئیوڈین is the correct answer disturb نہ ہو چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سے پڑھا کریں which one of the following pair can seize trans isomer to each other؟ option number B میں دیکھیں 2 پیوڈین ہے یہ seize بھی ہو سکتا ہے اور trans بھی ہو سکتا ہے answer number B is correct one twenty seven پہ آ جائے ہیں best nucleophile کونسا ہے؟ وہ nucleophile best ہوتا ہے جس کی electronegativity کم ہوتی ہے اور وہ electron donor ہوتا ہے اوکے؟ تو ان سب میں دیکھیں amino group بھی nucleophile ہے water بھی nucleophile ہے BF3 تو nucleophile ہے نہیں the best nucleophile is R negative carbanion اوکے؟ D is correct answer one twenty eight پہ آ جائیں which one of the following reaction of carboxylic acid is irreversible esterification reaction reversible ہے باقی سارے irreversible ہیں R except A is correct question number one twenty nine پہ آ جائیں which one of the following will have the largest size students آپ جانتے ہیں sodium plus one magnesium plus two aluminium plus three silicon plus four size کیا ہو رہا ہے؟ size decrease ہو رہا ہے سارے کے ٹائن ہیں اوکے؟ تو sodium کا size کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ہونا چاہیے correct answer is option number D question number one thirty پہ آ جائیں on the basis of oxidizing power of halogen which reaction is possible dear student یہ reaction possible ہے کہ جناب برومین اور iodide کا reaction ہو جائیں ادھر سے جناب دو برومائیڈ بن جائیں اور iodین کیا ہو جائیں oxidize ہو جائیں see option is correct question number one thirty one پہ آ جائیں which one of the following is powerful electrophile سب سے ایک powerful electrophile کون سا ہے؟ جناب باقی تو ہے ہی نہیں option B is the only option اوکے؟ one thirty two پہ آ جائیں اوکے؟ مجھے solve کرنا ہوگا دیکھیں P4 solid ہے express نہ کرو PCL3 liquid ہے express نہ کرو تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ kp is equal to one by pressure of c and two six آ جائے گا تو آپ اس کو invert کریں گے جب invert کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ اس نے پوچھا کہ partial pressure of chlorine بتائیں تو یہ دیکھیں partial pressure of chlorine is equal to one by kp آ جائے گا یا اس کا six under root اگر آپ لیں گے تو pressure of c and two is equal to one by kp اور one by six کے ساتھ آ جائے گا اوکے؟ correct answer is option number D question number one 33 پہ آ جائیں global salt میں سارے بانڈ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں global salt کا فارمولا یہ دیکھیں sodium sulfate decah hydrate sodium اور sulfate کے درمیان آیانک بانڈ ہے sulfate کے اندر covalent بانڈ ہے اور یہ water اور sodium کی بیچ میں coordinate covalency پائی جاتی ہے okay point out the correct relationship dear student یہ سارے scales ہیں conversion کے eight ninth level کی باتیں آپ کو آنی چاہیئے تو question number one 34 کے لیے option number D is correct 135 پہ تشریف لے آئے distance from the nucleus to the second shell of hydrogen atom is four times دیکھیں n کا square ہوتا ہے نا تو second shell کا distance چار گنا زیادہ ہوگا بنسبت پہلے شہل کے the correct answer is option number D question number one 36 پہ آ جائے ہیں if pressure of the gas is doubled تو volume آدھا ہو جائے گا volume آدھا ہو جائے گا and temperature is increased four times دیکھیں pressure آپ نے double کیا اگر temperature double کیا ہوتا تو volume میں تبدیلی نہ آتی آپ نے temperature quadruple کر دیا چار گنا بڑھا دیا ہے تو net volume دگنا ہو جائے گا answer number A is correct نہیں تو آپ اس کو P1 V1 over T1 P2 V2 over T2 can then be values put کریں آپ کے پاس answer آ جائے گا 137 پہ آ جائیں the equal solution of which one of the following maintenance pH constant کون سا buffer ہے پہلے والے میں پہلے والے میں ascetic acid weak acid ہے لیکن ammonium sulfate is acidic ہمیں weak acid and basic salt چاہیئے دوسرا option بھی غلط ہے تیسرا option صحیح ہے ammonium hydro oxide weak base ammonium koloride is acidic salt okay answer number C is correct 138 پہ آ جائیں the following pair of molecule have similar geometry answer number D دونوں tetrahedral ہوتے ہیں question number 139 پہ آ جائیں alpha particle particle کا alpha particle کا جناب کیا بتائیں charge to mass بتائیں charge to mass بتائیں توڑی instruments آپ جانتے ہیں کہ option a b غلط ہے b b غلط ہے c کو ذرا دیکھئے charge کیا ہوتا ہے alpha ray پہ plus 2 ہوتا ہے تو 2 اور چونکہ charge دو الیٹان جا چکے ہیں تو الیٹان کا charge اپلائی کر دیجئے اور پوٹان کا charge دونوں کا سیم ہوتا ہے اور ویسے بھی یاد رکھیں alpha ray پہ جو charge ہوتا ہے it is double of proton alpha ray کا charge by mass ratio ہے یہ proton کا double ہوتا ہے تو آپ دیکھیں 2 multiply by charge کر دیا divide by 4 کیوں کیا ہے divide by 4 اس لئے کیا ہے کہ جناب alpha ray کے اندر دو پروٹان بھی ہوتے ہیں اور دو نیوٹران بھی ہوتے ہیں میں نے 4 پہ divide کر دیا اب وہ رہ گیا mass آپ دیکھتے ہیں mass پوٹ کریں پوٹان کی پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس answer number 3 آئے گا باقی سیچا answer کوئی اور نہیں ہے question number number 150 viscosity of gases دیکھیں liquid کی viscosity temperature بڑھانے سے کم ہو جاتی ہے لیکن gases کے اندر temperature بڑھانے سے viscosity بڑھ جائے کرتی ہے option number a good luck to you all can please بہت کریں اللہ حافظ بہت کریں بہت کریں بہت کریں بہت کریں بہت کریں